پرثم منتر میں آپ کو اب یہ سات منتر بنا کے دی جاتے ہیں پہلے پانچ منتر دیتے تھے نانک صاحبی اور پرمیشور کبیر صاحبی جی پھر یہ ہیں پانچ نام ہیں جو ہمارے کملوں میں یہ پردھان بیٹھے ہیں مول کمل میں گنیش جی سواد شکر میں شاوتری برما جی نابی کمل میں بھی سنو اور لکسمی جی ہردے کمل میں شیو پاربتی جی اور کنٹ کمل میں یہ درگا جی تو یہ سات نام اس لیے دیتے ہم کہ مان لی جی اپدیش لے لیا اور یہ پرثم منتر ایک بھر میرے مک سے بھی سن لیا مالک کی اس جیسے ہم دیتے ہیں اور پھر اس کی سننے کے بعد ساتھ ساتھ بول لیا اور پھر بھی مرتی ہو جاتی ہے تب من اس جیون گارنٹیڈا اس وقتی کو یہ گارنٹی دیتا اور یہ دی اس نے جاپ کر لیا کچھ دن اور ویسواس ٹھیک رہا تو وہ سوست بھی ہوگا اور اس کی اسی جیون میں آئیو بڑھتی چلی جائے گی پرماتمہ بڑھاتا چلا جائے گا جب تک اس کا موکس نہیں ہوگا اس سے زنم پار کر دے گا آپ کو تو اس لیے یہ سات منتر دیے جاتے ہیں یہ پہلے والا لاسٹ والا منتر آپ کو زنم دعا ہوگا ترنت من اس جیون کا گارنٹیڈ ہے مرتو بھی ہو جائے گی پناتمہ اس لیے مان لی جیے کسی کا کوئی بیمار ہے یا اسی پر تیسد وقتی دکھی آئے ہوئے اور جو بھی سواس کر لیتا ان کو گارنٹیڈ بات پوچھ لو یا آپ لکھوں بیٹھے ہوں گا آ جاتے ہیں سنتے رہنا اور سب سوست ہو جاتے ہیں یہ وہ پرماتمہ ہے تو اس لیے پرثم منتر جو آپ کو دی جاتے ہیں ان میں یہ دو منتر اب کمپلسری تھے پہلے نہیں تھے یہ تو اس لیے پرماتمہ نے یہ کمپلیٹ کورس بنا کر کے گریب داستی کے مادن سے ہمارے تک پہنچایا ہے اور جیسے آپ جی کسی کا کرد جیسے ویدیس گئے ہو سعودیس آنا ہے وہاں اپنے کوئی کاروبار شروع کرکیا ہے کوئی فیکٹری وگرہ لگا رکھی ہے اور آپ کا ٹھیک سے کام چلا نہیں آپ کا بیجلی کا کنیکشن کٹ گیا ٹیلی فون کنیکشن کٹ گیا پانی کا کنیکشن کٹ گیا گیس کنیکشن کٹ گیا پیسے بنے نہیں تو آپ کنڈم ہو گئے اور وہاں کوئی ایسا پربھاؤ سالی وقتی آپ کو مل جاو ہے سرکار کو گارنٹر بنے گئے تم ان کا چالو کرو کنیکشن میں گارنٹر بنتا ہوں اور پھر اس کو کہے گا بھی جو پیسے تو دے گا یہی ترے کردہ تارے گا نہیں تو پھر کٹ دیو نا دیتا کہ یہ بات ہے تو ایسے یہ داس آپ کا گارنٹر بنتا ہے اور آپ کے سب کنیکشن چالو کرواتا ہے لیکن ان کی مزدوری کرکا اب دینے پڑیں گے تم نے کردہ آپ تارنا پڑے گا اور پرماتمہ جو ہے کچھ اپنے کوٹے سے بھی آپ کو پیسے دیتا کیونکہ آپ چلا ہی نہیں سکتے اپنی فیکٹری کو بگر تھوڑا وہ تو اور سارا نہ ملا کہیں سے تو وہ بگر آپ کے ویسے سبسیڈی سمجھلو ایسے دیتا ہے تو پرماتمہ پہلے آپ کو سبسیڈی دیتا ہے جس سے آپ اپنا کام چلاو اور پھر ڈٹکا بگتی کرو مریاد دام رہو آپ دنی ہو جاؤ گے بہت شگردنی ہو جاؤ گے بہت قیمت ہے ان منتروں کی ان بگوانوں کے جو پانچ پردانوں سے آپ نے مکت ہونا ہے ترکوٹی پر جب جا سکو ہو اس میں پہنچ پاؤ گے جب ان سے آپ اپنا نوڈ ڈو سرٹیپیکٹ لے لوگے اب یہ منتر جو دو منتر پھرشٹ آنڈ لاسٹ ہے ان سات منتروں میں اس کے ساتھ ملنے سے یہ منتر جو پردان جاپ آپ کرتے ہو ان کا رن مکت ہو جانے کے بعد بھی کچھ آپ کی کمائی یدھی بچ گی تو ان دو منتروں کے پرباہو سے یہ کنورٹ ہو جائے گی آپ کی ست لوگ چالنالیاں میں ان میں سے بچ بھی گئی تھے اور پھر جب آپ یہاں سے پرستان کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ اب یہ کہتے ہیں رادہ سوامی دھندن ست گرو والے یہ جائے گرو دے والے کہتے ہیں ہمارے گرو جی تو کہتے ہیں ہم تو سیجھے ترکوٹی سے چلتے ہیں یہاں بتاتے ہیں ترکوٹی ترکوٹی یہاں نہیں ہے ترکوٹی اس کے پیچھے بیک میں ہے یہاں پر جو نیچے سے سارا یہ تنتر ساتھ ملا ہوا آتا ہے یہاں ہے پیچھے یہ کہتے ہیں ہم نے نہ تبیدوں کیا سکتا نہ کتبوں کسی اور نہ ہم گیتا کو مانتے یہ بھی تو کسی نے لکھی ہے اور ہم تو سیجھے ترکوٹی سے پرارہم کرتے ہیں اپنا رشتہ ترکوٹی سے اس کا کسی نہ نہیں پتا یہ سارے رسی مہرسی ترکوٹی ہے ماتھا مارے آگرتے اور انہاں کھک نہیں پایا جتے ہیں ترکوٹی سے تو بہت آگے جانا ہم نے اور ترکوٹی بہت جانا کوئی بالکوں کا کھیل ہے کوئی بروالے گابسترینڈ ہے چھے پیدر پہنچ جائے تو رکسیام بیٹھ کے پہنچ جاؤ ترکوٹی is the international airport ترکوٹی انتر آشتری ہے ہوای اڈا جانو اور وہاں وہی وقتی جاتا ہے سہر سپٹے دکھوئے دکھے کھائیں جاوڑا کیا فائدہ ہے اگر اس نے دیکھ بھی آو راجہ اُلٹا کیا فائدہ اس کا وہاں پر کیا اور وہی وقتی جاتا ہے جو پہلے تارگیٹ بنا چکا ہوتا ہے اور اس دیش میں جانا ہے اس کا پاسپورٹ اور یہاں کی سرکار سے نوڈ ڈو سرٹیپکیٹ اور تب وہ اس انٹر نیشنل ائرپورٹ پر جا کے کچھ لاب اٹھا سکتا ہے تو وہاں سے پھر آگے کیسے جائیں گے اس ترکوٹی پر پہنچنے کے لیے تو سارا جنزٹ ہے اس پر جائیں پہنچ پر آپ پہ کام بن گیا تو ترکوٹی پر جانے سے پہلے ہم نے ان بھگوانوں سے نوڈ ڈو سرٹیپکیٹ لینے پڑیں گے اور آپ کی ایسی بھگتی ہے اسے ایٹومیٹک یہ دیوتا ہے یہ کوئی کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرتے آپ کی کمائی ایکزیکٹ لکھی پاوے گی کمپوٹر کیت رہے اور جو آپ کا ڈو سیس ہوگا آپ کو تھمبا دیا جائے گا ہردے کمل میں جیو رہتا ہے اور یہاں سے پھر یہ سب سے پہلے اس کا رشتہ ہے ترکوٹی پہ جانے کا سب سے پہلے مول کمل میں جانا پڑے گا مول کمل سے پھر سیدھا رشتہ بنتا ہے ترکوٹی تک جانے کا اس سے پہلے گنیس جی کے لوک میں اسے گزرنا پڑے گا اس کا ایک جیسے بیریئر ہوتے ہیں پرتیک بورڈر پہ یہاں ایسے بیریئر ہیں وہاں جب آپ جاؤ گے آپ کے سامنے آپ کے مستق پر جیسے لوکٹ ہوتا ہے ایسا لگا پائے گا اور طرنت آپ کو کہا جائے گا چلو آپ جاؤ آپ کی یہ پنجی اور وہ آپ کے اس مستق میں ایسے لوکٹ پہ وہ اڈنوڈ ڈوسٹ پھگٹ چھپتا چلا جائے گا پھر آگے چلو گیا آگے آپ پہنچو گے جب ویشنو جی کے لوگ میں وہاں بھی آپ کو ایٹومیٹک ملے گا کوئی بادہ نہیں ملے گی کیونکہ وہاں تو چوروں کو پکڑا جاتا ہے سا کو تھوڑا ہے وہ دیوتا بھی تو ہیں وہ کسی کے ساتھ جنہا سی بگڑ بڑنی کرتے ہیں پھر ایسے شیف کے لوگ میں شیف اس کمل میں اردہ کمل سے پھر ترکوٹی کنٹ کمل میں آئیں گے پھر ہم ترکوٹی پر پہنچیں گے اب ترکوٹی پر جانے کے بعد اس ست نام کے جو پرثم منتر کا اکاؤنٹ وہاں دیں گے لیکن وہاں پر یہ کال بکواد کروا دیتا ہے یہاں کا جو جتنے دیو ہیں یہ اپنے ستر پھر کوئی غلطی نہیں کرتے یہ کرواتا ہے جیسے شری کرسن اس نے سارے پریتن کیے تھے کہ بھی یود نہ ہو سب سے پرارتھنا کی تھی دونوں پکسوں سے پھر انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ماننے نہیں یہ تو ان مطبودی برشت ہو چکی ہے اور اس میں کیا تھا کہ سب رشتے دار راجہ آدھے آدھے بانٹنے تھے انہوں نے یہ راجہ کو جو کورووں کے پکس مانا چاہتا ہے وہ اپنی سبی کرتی دے دو پانڈووں کے پکس مانا چاہتا وہ اپنی سبی کرتی دے دو جاری ہوگی تب شری کرسن جی نے سوچا اب یہ تو میرا بھی نمبر آوگا میں بھی راجہ ہوں اور میں پانڈووں کا رشتے دار کیوں کی شری کرسن کی بہن اردن کا بیاء رکھی رشتے داری پکی اور ادھر سے وہ چاہتے آؤ تھے کوئی الگ نہیں تو شری کرسن جی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابھی ایک طرف میں ہوں گا ایک طرف میری سینہ ہوگی اب مانگ لیو جس کو مانگنا ہو اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا اب پانڈو تو مو دھو رہے تھے شری کرسن پہ کے سروہ سکتی ایمان ہے یہ جو ہماری طرف پکس مہ ہو گیا تو اکیلہ ہی بہت ہے تو پھر پانڈو گبر آگے تھے پانڈووں نے یہاں تک کہہ دیا تھا پر وہ ہمیں پانچ گام دیوا دو ہم ید نہیں کریں گے وہ نہیں ماننا تھا پھر بھی چھوڑو اس بات کو ہم آگے لیں گے تو پھر جب ماں بھارت کا ید ہوا اب شری کرسن نے اتھیار ٹھایا پئیاں اٹھا لیا رت کا اس کو اپنی سکتی سے سودرشن چکر بنا دیا اور اس نے بہت لکھو لوگوں کو کاٹ ڈالا اب یہ اپنے ستر پہ گلتی نہیں کرتے یہ دیوتا جب تک یہ نیوٹرل رہتے ہیں اور جب اس کال نے ان پر پربھاو کیا اندر پرویس کر گیس کہے کال شری کرسن نے کہے اور پاپ کو بنا دیا اس کے اور سودرشن چکر کٹھوا دیا اور جھوٹھا بنا دیا وہ پرتیگیا بھنکروا دی ایسے یہ ترکوٹی بیت جا کے چال چال ہے یہاں تک نہیں بولتا یہ اب وہاں یہ کوسس کرتا ہے کہ اس کو یہاں اردھا دوں اس سے پہلے بہت سی ایسی بہت سے وہاں پر ترکوٹی تھا ایک بہت بڑا سانگ ہے بہت بڑا پلیٹ پھارو ہے اور وہاں پر کہیں پر ڈانس ہو رہے ہیں کہیں پر دکانیں لگی ہیں عورتیں کھڑی ہیں ناچ رہی ہیں کوئی ارد نگن سیر میں کھڑی ہیں اور بہت سے ویسے سندر سندر کھڑے ہاتھی سجے تو یہ جیو وہاں جا کے بچل جاتا ہے سب یہ نکلی گروہ بھی وہیں کھڑے ہیں نکلی گروہوں کا روح بنا کے تک کال آتا ہے اور اپنے اصلی گروہ کا روح بنا کے پرماتما آتے ہیں اس داس کے روح میں آپ کو ترکوٹی پہ پل اپ دھونگے پرماتما تو وہاں کیا ہوگا کہ کئی بار یہ کال بھی پرماتما یعنی اصلی گروہ کا روح بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کروگے پرنام جب کروگے گروہ دیو کو یہ صبح ہو تو آپ کا یہاں بنائی دیا جاتا ہے گروہ دیو دیکھیں ڈنڈوات کروگے ڈنڈوات کرتے سمیں ایک ستنام کا سومن اوشیہ کرنا ہوتا ہے ایک سیکنڈ یہ دس سیکنڈ مشکل سے لگتی ہیں سواس او سواس کا سومن کرے پرنام کرتے سمیں اور اوٹ کر جب دیکھوگے یدی پرماتمہ ہوں گے تو ایجیٹس پاؤں گے اور جو کال ہوگا داس کے روح میں تو اس کا سروب بدلہ پاؤگا اوپر کا کپڑا ہٹیا پاؤگا اس کا اصلی صورت مل جائے گی تو آپ وہاں سے بچ جاؤگی اب پھر کیا ہوگا کہ پھر تم جیسے یہاں آپ دیکھتے ہو گروہ جی آگے سارے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہو تو وہاں جب مرتو ہوگی آپ کو سوپنا سا دکھے گا جیسے آپ کسی آفیس میں گئے ہو کسی کام اور وہاں آپ کا کام پھٹا پھٹ ہوتا جا رہا ہے نہیں ہوتا ہے تو آپ دکھی ہو رہے ہو بار بڑھ بیٹھ کر رو رہے ہو تو ایسے چلے گا وہ تو وہاں جاتے ہی جب آپ کو گروہ جی دیکھیں گے آپ ایک دم اسی صبحاؤ سے جو آپ کی یہاں ریئرسل ہو رہی ہے آپ کے اندر جو آستہ کسک پیدا ہو رہی ہے یہ وہاں کام آو گیا آپ کے تو یہ سب ریئرسل یہاں کرائی جا رہی ہے کہ گروہ کو پرماتمہ جان کر یہ سب کریائیں کرو تو وہاں یہ آپ کے کام آو گی وہاں آپ نے یونز ہوں گی یہ ساری فارمولے تو جب آپ کو یہ پکا ہو گیا کہ یہ ہے گروہ جی پھر آپ کو لے کر کے دھرم راج کے دربار میں پرماتمہ جائیں گے اس داس کے روپ میں اور دھرم راج سے کہیں گے جی اس کا حساب کر دو بگوان کا دیس ہے آپ لو اپنا یہ اس کی کمائی جو تمہارے ستر کی اپرابت کرو اوم نام کی کمائی اور یہ یگوں کا جو بچا ہوا یہاں پرییوگ ہو گیا سو ہو گیا یگ پھر بھی بچے ہوئے بھی آپ کو وہاں دینے پڑیں گے کہ آپ اپنا سنبھالو اپنے ستر کی جیسا کہ آپ کے سمیدھان میں لکھا ہے یہ پویتر وید پویتر گیتہ بھگوان کا سمیدھان ہے اس کی ورد جو کاریے کرتا ہے وہ دوسی ہے چیہ جج ہے چیہ بینا جج ہے تو یہاں کا نائدھی بہت سمجھدار ہے وہ سب سمجھتا ہے پرماتما یاد دلاتا ہے اٹھار میں جائے کہ چھے شیٹ میں سلوک میں لکھا ہے سروہ دھروان پریتج مام ایکم سرنو ورج اپنے ستر کی جو تمہاری ہے وہ اپنے لو اس کی پوزہ آئے اور اس کو چھوڑو آگے چلے گا یہ تو وہاں ستنام کے پرثم منتر کا جاپ ہم وہاں دیں گے یک دے دیں گے پھر یہ وہاں سے چلے گا پھر وہ آگے جاگا تو پاربرم کے لوگ سے ہم نے پار ہونا ہے وہاں پر ستنام کے دوسرے منتر کی کمائی جو سواس وہ سواس سے کی ہوئی ہے یہ اس کے دربار میں جا کر اکثر پرس یعنی پربرم کے لوگ میں جا کر اس کو دیں گے وہ آگے جانے الاؤڈ کر دے گا اس کے ساتھ سنگبر مہندوں سے پار ہونا ہم نے سہیوگ دے گا وہاں سے وہاں تک جانے کا اس ٹیکس کے بدلے میں اب یہاں بتا ہے کہ جے تو پڑھا پندت بن دو اکھر دو اکھر دو اکھر اور پرنوات نانک ایک لنگ آئے جے کرسط سماوا اب یہ دو اکھر کا نام جو ستنام ہے یہ ہمیں بھوار گفہ تک پہنچا دے گا بھوار گفہ ہے جیسے ابھی تک ہم نے دس دوار سنے تھے تو یہاں پرماتمہ نے گریب دا صاحب جی کے مادن سے کہا ہے کہ دو اکھر دس مد میل مٹھ بورے بہر نہ دے دھرہ رے وہ تو بر میں دوار کو پار کر کہا ہے وہ مٹھ وہ ستھان وہ ٹھوڑ ٹھکانا پھر جہاں جانے کے بعد بہر نہ دے دھرہ رے پھر دوبارہ جنم کبھی نہیں ہوتا ایک دس ماہ دوار تو اس سریر سے نکلنا ہے یہ سریر اور ایک برمان ایک ہے اس سے نکل گیا کئی یوگی دیکھیں یہاں سے سریر پھوڑ جاتے ہیں یہاں ایک کاغ بولتے ہیں اس کو ستھان کو کاغ چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھو گے نرم نرم ستھان ہوتا ہے وہ کئی بار نیچے ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دیسی علاج سے اوپر اٹھاتے ہیں آت سے تو اس کو پھوڑ کے وہ باہر نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کی مرتو یہاں سے ہوئی ہونا اس یوگیوں کہا کرتے ہیں اس نے برماند پھوڑ دیا برماند پھوڑ دیا کہ ایک علاہ توڑ دیا برماند کے بیچ میں پرتیک برماند کے بیچ میں وہ کم پلیس ہے کھالی ستھان بہت لمبا چھوڑا یہ پھر وہاں دکے کھائیں جا اس کا مہاں چکر کھٹیں جا تھنڈی تھنڈی اس نے لگتی رہے اور وہاں اس کی کمائی پوری ہو جائے گی پھر واپس نرک میں اب پھر ایکیس ایکیس برماند کا بھی ایک گروپ ہے چاروں طرف سے ایک انڈ آکار ہے اور ایکیس میں برماند کا کنیکشن جو ہے اس کے چاروں طرف بھی پھر کھالی ستھان ہے اور وہاں سے سیدھا ایک گرمہ دوار ہے وہ وہ اکثر پرس کے لوگ میں پرویس ہوتا ہے سات سنگ برماندوں کا وہ سات سنگ برماند بھی چاروں طرف سے پیک ہیں اور بیچ میں الگ الگ ڈیوائیڈ ہیں وہ الگ ہیں تو جب گرمہ دوار کو پار کریں گے تو اس میں پرویس کر جائیں گے اکثر پرس کے لوگ میں ہیں اور برماندوار جب ہے اکثر پرس کا جو برماندوار ہے اکثر پرس کے لوگ سے ست ست لوگ میں جانے کے لیے پہلے بیچ میں ایک اور ستھان ہے جو گفہ ٹائپ ہے اور اس کو ایسے گول آکار ہے وہ ایسے ایسے جائے گا اوپر کو تو وہاں جب ہم بار میں دوار پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا جو اکسر پرس کا چاروں طرف سے جو بند ہے اس کے پار درسک ہے وہ وہاں سے ست لوگ دکھائی دیتا اس آتما کو جس کے پاس سارنام کی کمائی ہے انے کو نہیں دیکھتا اکسر پرس کے لوگ دکھتیوں کو نہیں دیکھتا وہاں کے پرانیوں کو نہیں دیکھتا تو وہاں سے پھر وہ دکھائی دیتا ہے اب جیسے نانک صاحب نے کہا ہے کہ ایک چھوڑاوے ایک لکھاوے یوں تا چھوڑاوگا کالت ستنام کا پہلا منتر اوم اور وہ جو دوسرا منتر ہے وہ لکھاوے گا وہاں جا کے اینڈ پہ بٹھا دے گا اور وہاں سے آپ کو ست لوگ دکھائی دے گا پار نہیں ہو سکتے ہیں سارنام ہے جس کے پاس تو پھر وہ آگے اس بہرگفہ سے پار کر کے اور پھر آپ کو برما دوار پار کر کے تب پرماتما کا وہ مٹ ہے وہ ستھان ہے ست لوگ ہے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کے کبھی سنساد بنیاتے ہیں تو اس پرکار یہ ارث تو یہ تھا اٹھار میں دھائے کے چھے سٹھ میں سے لوگ کا یہ بالک کے ذانے سنسکرت کے ذانے والے ویدوان پاک رہے تھے ان کو ککھ نہیں پتا تھا انڈت کر ڈالا اس انمول صدگرانتوں کا س Märth ڈالا ویدوان یں موسیقی